حالی میں کچھ دن پہلے پادمہ شریح اوارز تقسیم کیا گیا ہے یہ جو اوارز ہے یہ قومی سطح کے اوارز ہے اور ترہ ترہ کی کارکردی پر دیے جاتے ہیں جس میں سے گاٹھی کشمیر کے سوشل ورکر جعوید احمد ٹاک صاحب بھی شامل ہے جعوید احمد ٹاک صاحب کی بات اگر جی کریں جعوید احمد ٹاک صاحب ایک جسمانی معذور افراد ہے لیکن خود جسمانی معذور افراد ہو کر بھی دوسرے معذور افرادوں کے لیے یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ ترہ ترہ کے آوازیں بھی اٹھاتے ہیں اور جعوید احمد ٹاک صاحب نے ایک انجیو ہیومینیٹی ویل فیر آرگنیزیشن ایسٹیبلیشٹ کی ہے اس میں سے انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سکول جس کا نام زیبہ آپا انجیوٹیوشن آف انکلیسو ایسکیشن نام ہے انہوں نے وہ ایسٹیبلیشٹ کی ہے جہاں پر معذور افراد بھی پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جعوید احمد موجر ہے جعوید صاحب سب سے پہلے آپ کو ہماری چنل کی طرف سے کانگریچولیشن جب سب سب سے پہلے آپ سے یہ جانے کی کوشش کریں کیا آپ کو لگتا تھا کہ مجھے جو کیا پدما شریف آوارڈ ہے مجھے یہ کبھی مل سکتا ہے اور جب آپ کو یہ ملا تو سب سے پہلے پہلے ریاکشن جانے کی کوشش کریں اس وقت آپ کو کیسی فیلنگ آ رہی تھی شکریہ آپ نے مجھے اس چینل پر بلایا یہ جو پدما شریف آوارڈ کا دینا ہے یا لینا ہے یہ انسان کو پتا نہیں ہوتا ہے جو انسان کچھ تحریک لے کی چلتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کون سا آوارڈ ملے گا جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تو میں نے کسی گھر سے نہیں کیا کہ میں یہ ہوں یا مجھے اگر میں یہ سکول سٹارٹ کروں گا اگر میں معذور افراد کے لیے کوئی ایڈوکیسی کروں گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے پہلے اپنی معذورت کو دیکھا جب میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں مصیبت بڑا ایک سفر ہے جس میں انسان کو دوسروں کی زورت پڑتی ہے بلانا پڑتا ہے اگر مجھے یہاں سے واش روم جانا ہے اگر مجھے یہاں سے باہر جانا ہے تو مجھے کئی کئی پہ دروازہ کھولنے میں دکت ہے کئی کئی پہ مجھے ایسا پاتھ ملتا ہے جہاں پہ میں خود نہیں جا سکتا ہوں کئی پہ اتنا چھوٹا سا دروازہ ملتا ہے واش روم تک نہیں جانا سکتا ہوں تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اب چونکہ میں زندگی میں اب معذورت میں آ گیا میں ویلچئر پہ آ گیا تو میں ایسا کام کروں جس سے میں خود بھی فلورش ہو جاؤں ڈیل اپ ہو جاؤں اور میرے ساتھ ساتھ جو میری جیسے لڑکے لڑکیاں چھوٹے بچے بڑے جوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو بھی میں ساتھ لے کے چلوں اور اپنے ہی اس سیکٹر کے لئے کام کروں تب مجھے یہ ایڈیا نہیں تھا کہ کون مجھے ایوارڈ دے گا کون مجھے کیا اپریسیشن کرے گا پریز کرے گا تو ایک وقت ایسا آیا جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں پتا چلا وہ میرے پاس آنے لگے تو اس میں کچھ میڈیا پرسنز بے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو پالسی میکر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو کچھ آرگنزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے میرا نام آرٹیکل لکھنا شروع کیا میکزینز میں میرا نام آیا مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ نیشنل لیول پر اینڈی ٹی وی چینل میرے پاس آئی پھائیاز صاحب اس کے جو یہاں پہ کارسپارڈر تھے وہ سری نگر سے آئے اور میری سٹوری بنائی جب میں بچوں کو صرف گھر میں پڑھاتا تھا اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے چینل جیسے لوکل چینل ہماری یہاں ABC چینل چلتی تھی اس میں ایک دو بار میرا یہ پروگرام چلائی کہ دیکھو ایک لڑکا جو اندر گھر میں بیٹھا ہے معذور ہے بچوں کو تعلیم دیتا ہے اسی طریقے سے ای ٹی وی جب پہلے آتا تھا تو اس میں بھی بہت سارے چینل لوگ آئے جو وہ چینل چلاتے تھے میرے پاس آئے تو مجھے اشفاق ایک لڑکا یاد ہے جو پہلے اس چینل کو چلاتا اشفاق میر پہلے وہ میرے گھار آیا میں گھر میں بچوں کو پڑھاتا تھا ایک بیڑ پر بیٹھا تھا اور اس نے یہ سٹوری اور تب مجھے میں نے ای ٹی وی کبھی دیکھا بھی نہیں تھا مطلب پھر وہ سٹوری جب چلی مجھے پتا بھی نہیں تھا لیکن لوگوں نے پھر آدھا سٹارٹ کیا تو ڈسٹرک لیول پہ جو سٹیک ہولڈر سے ان کو پتا چلا کہ ایسا ایسا پراؤجن ہے بیج بیارہ میں جہاں معذور بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری ہے عام بچوں کو پہلے ٹوشن ملا تو پھر چونکہ انسان عام انسان کچھ نہیں کر سکتا نہ تو پالسی بدل سکتا ہے نہ کچھ ہمیں سٹیک ہولڈر کی ضرورت ہوئی میں بھی ڈی سی آف سے جاتا تھا اکثر سوشل فیڈ ڈپارٹمنٹ اکثر جاتا تھا ڈیریکٹرٹ سوشل فیڈ پر جاتا تھا لوگوں کے مسائل لے کے اور زیادہ میں کالم کے ساتھ تھی وابستہ رہا میں نے کالم سے بہت ساری ریپریزنٹیشنز لکھی گھر میں بیٹھ پر بیٹھ کے اور میں یہ خطو کتابت لکھتا گیا لکھتا گیا اور سیکٹریٹ لیول پہ مجھے بہت ساری لوگ جانتے ہیں جنہیں پاتا ہے ہم مجھے سیکٹریٹ میں ملے اور انہیں بتایا کہ جاید بھائی ہمیں یہاں پہ سیکٹریٹ میں دہس بھارہ سال ہوگئے کام کرتے ہوئے لیکن ہم نے آپ کی جتنی ریپریزنٹیشنز دیکھی ہے جو آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھا کہ ڈیسیبلٹی کے لیے یہ پروجن رکھو ڈیسیبلٹی کے لیے وہ پروجن رکھو ہم اس کی وجہ سے آپ کو جانتے ہیں اور مجھے پہچانت ہے کیا آپ ہی جعوید ہو آپ ہی مت وہ لکھتے تھے چٹھیا کہ وہ کرو یہ کرو ایسے بھی لوگ مجھے ملے تو یہی چیزیں اور بھاکے لوگوں کا جو سپورٹ اس میں رہا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈل بنتا ہے یہ صرف ایک انسان کے کام کرنے سے نہیں ملتا ہے میں خود ایک لڑکا تھا ویلچئر پہ باؤنڈ تھا بیس سال کی میری اس وقت ایج تھی یا اکیس سال کی تو میں جب آگے آگے گیا تو مجھے کہا پاتا تھا کہ اب میں جو یہ کوشش کر رہا ہوں اس پر کوئی میڈل ملے گا میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا وہی صلاح دے جو ہمیں دوسری زندگی پر بروسہ کے ہمیں موت کے بعد کھڑا ہونا ہے لیکن جو اچھے کام ہوتے ہیں اس میں میں پرسنلی بتاؤں گا کہ اگر کوئی آپ کی چنل سے جس کے ذہن میں یہ سوال چلے گی پھر یہ میڈلز کیسے آتے ہیں یا عزت کیسے دنیا میں آتے ہیں اگر انسان کو اس کے لئے کام کرنا ہو تو اگر ہم نیق نیتی کے ساتھ کوئی بھی ایک گول رکھیں گے مجھے زندگی میں یہ کام کرنا ہے اس طبقے کے لئے کرنا ہے اس کام کے لئے کرنا ہے کہ جسے لارج پوپلیشن کو فائدہ ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عزت آپ کے ساتھ رہے گی عبرو آپ کے ساتھ رہے گی دنیا آپ کے ساتھ ہے محبت آپ کے ساتھ ہے سب لوگوں کا محبت ان لوگوں نے مجھے فون کیا جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں جن کے ساتھ میری پہچان ہی نہیں ہے لیکن ایک جعوید کو وہ عزت نہیں کرتا ہے بلکہ جعوید کے اندر جو انسان جاگا جس نے پوری سماج کے لئے کوششے کی کام کے اس کو وہ محبت کرتے ہیں کبھی کبھی میں اپنے ڈسیبل بائے بہن کو کہتا ہوں کہ عزت ہمیں نہیں ہے جو لوگ ہمیں سپورٹ کرنے آتے ہیں یا بولتے ہیں کیا ہم آپ کو کوئی مدد کر سکتے ہیں اس سڑک کو کراس کرنے میں یہ اس ویلچر کی وجہ سے ہے جو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ان کے پاس ایک چیلنج ہے ورنہ اگر کھڑا آدمی چلتا ہوگا تو اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیا ہم آپ کی مدد کریں گے تو جو ہم میں یا تو کمزوری ہوگی یا خوش پہمی ہوگی یا مطلب جو اچھا کام ہوگا یا تو اس کو عزت ملتا ہے یا اس کی وجہ سے لوگ ہمیں ساتھ جھوڑ جاتے ہیں ہاں اس کو ایک چیلنج ہے اس کی ایک مجبوری ہے اس کے لئے ہم اس کو مدد کریں تو یہی سب لوگوں کا جو مدد ہمیں ملا جو سپورٹ ملا جو پیار ملا تو ہم نے بھی جو اس گول پہ پورے مطلب ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کی یہی پادمشری کی شیب بنی اور میں نے صرف ریسیو کیا اس چیز کو میں نے ریسیو کیا واقعی میں آپ کو بتاؤں کی جس وقت ہمیں ریسورچ کی ضرورت ہی ہم بیج بیڑا کے بازار میں دس دس روپے جمع کیے مزدوری پیجو تھے ریڈے والے تھے وہ پانچ پانچ روپے دس دس روپے دیتے تھے سا روپے کوئی دیتا تھا کوئی بولتا تھا کہ کیا آپ زکاة لیتے ہو کیا آپ صدقہ لیتے ہو تو ہم بولتے تھے تو ہم ان پیسوں کو الگ رکھتے تھے پھر جو فیملیز ایسی ہوتی تھی ڈیسیبلٹی میں بھی تو ہم ان کو وہ دیتے تھے جو ایڈکیشن کے لیے زکاة لگتا تھا باکہ ہم اس کو لگاتے تھے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ بولتے تھے یہ پیسہ آپ شاید اپنی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم نے وہ کام کیا اس میں نیک نیتی رکھی تو اتنا مطلب سفر بڑا بن گیا کہ پورے انتناک ڈشٹرک میں جتنے بھی بازار ہے پورے کلگام کا جو بڑا بازار ہے پلواما کا بازار ہے شپیان کا بازار ہے ایک تو وہاں سے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں اور وہاں کے جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں یہ سکول ہے ڈیسیبلٹ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں ان بازاروں سے ہمیں ڈونیشن بھی ملا اور وہی ریسورس ہم نے یہاں موبیلائز کیا یہاں پہ استعمال کیا یوٹلائز کیا تو جن بچوں کو فائدہ ہوا جو بچے ایک وقت سماج سے ختم ہو چکے تھے سماج نے ان کو ایکسپٹنس ہی نہیں دی تھی سکول انہیں ان کو چھوڑا تھا سکول پہ بول رہے تھے کہ آپ نہیں پڑھ لکھ سکتے ہو آج جب وہ بچے پڑھ لکھ رہے ہیں اور جنہوں نے پڑھ لکھ کے کالیج لیول جوائن کیا ہے تو لوگوں کی وہی ایکسپٹنس ہمارے ساتھ آ گئی اور یہ سب مل کے ہی میڈل بن گیا باقی مطلب آم کہیں گے کہ ہم اوپر دیکھ کے بولیں گے کہ ہمارے لئے وہ آ جائے وہ یہ آ جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے ایک پروورب ہے کہ پریئنگ لپس are not as good as the working hands جن ہاتھوں سے کام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں جو لپس دن میں صرف بولتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو عبادت ٹھیک ہے عبادت تجوری ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انسان ہے جس کو آپ کے ہیلپ کی زورت ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ عبادت ہی بہتر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ وہی کام بہتر ہے اور عبادت میں بھی شامل ہے یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ اس بندے کے کام آ رہے ہو جس کی زندگی آسان ہو گئی